ایک بزرگ بزرے ہیں ہمارے یہاں وہ عبد الرزاق صاحب بانسوی رحمت اللہ علیہ وہ لطنوں کے قریب باربنگی کے علاقے میں بانسا ایک جگہ ان کی قبر آج بھی لوگ جاتے ہیں وہ بڑے بزرگ بزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے قرآن پر اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں قرآن پر رومی پھیڑ کر اس سطروں پر کہتے تھے میاں جی صحیح کا آتھ ہے ایسے ہی پورے قرآن پر اولی پھیڑ پھیڑ کر وہ قلاوات کرتے ہیں قرآن نہیں پہنا آتا تھا قرآن کی سطر جو ہوتی تھی لائن جو ہوتی تھی اسی بہت سے اولی پھیڑ کر کہتے ہیں میاں جی صحیح کا آتھ ہے میاں جی صحیح کا آتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں نہیں معلوم ہے نہیں پڑے لکھے ہیں الفاظ نہیں پتا ہے یہ تانمجب ہوتا ہے یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر بیچ کے جو بسامے سے شیطان کی طرف سے جو چیزیں آتی رہتی ہے کہ آپ کو پڑے لکھے نہیں ہو آپ کے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہو آپ تو عدم جائر ہو آپ کے سے سبحان اللہ پڑ سکتے ہو شیطان کو جواب لگائی نہیں اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال آوال جانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے جب تعلق ہوگا تو سب چیزیں آ جائیں گی ہاں دل میں ارادہ رہے کہ قرآن ہوں نے سکھا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے ہر جنہ علمہ موجود ہے حفاظ موجود ہیں قرآن موجود ہیں ان کے پاس جا کر قرآن سکھنا شروع کر دیجئے قرآن سکھنے کی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی گرا ہے وہ بھی قرآن پڑھ لے نوجوان ہے وہ بھی جا کر قرآن سکھ لے علی بات آسا جا کر باقیدہ پڑھ لے اسے بھی قرآن پڑھنا آ جائے گا کوشش بھی کرتا رہے اور جو آ رہا ہے وہی کرتا رہے اللہ تعالیٰ سب حال آوائی جانے والے